ماباب راضی تو راب راضی ماباب کے حوال ایسے جو پیرنٹنگ کی بات ہے آخری ایک دو باتیں میں پرسنلی اس کے بڑا اگینسٹ ہوں اور جتنا اس وقت کی جو سائنس ہے جو آگے بڑھئی سائکولوجی میں وہ بھی یہی کہتی ہے ہم بہت جلدی بچے کو سکول کے حوالے کرتے ہیں جی میں بھی آپ کے میرا آپ کا دو سال کا بچہ ہے تین سال کا بچہ ہے ہمارے ہاں پر جو سسٹر میں اس میں شاید کوئی مجبوری ہے ایک ایسے معاملات ہیں کہ جب تک اس نے وہ نہ پڑا تو اس وقت ایک مشن نہیں ملے گا اگر میرا بس چلے تو میں چھ سال تک تو بچے کو صرف ماباب کے بات ہونا چاہیے آپ آسٹریلیا میں آپ کے لئے چیلنج کیا ہے پیرنٹک کا وہاں پر ایک چیلنج یہ ہے چونکہ یوزولی دونوں کام کروتے ماباب تو وہاں پر بھی وہ چائل کیر میں بھیجتے ہیں بچے چائل کیر میں چائل کیر میں ڈیڑھ سال کا دو سال کا بچہ ہے لیکن وہاں میں نے دس بستہ ان سے گزارش کی ہے اور یہ جتنے بھی ہمارے انٹرنیشنل ویورز ہیں دیکھیں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس کی پوری داستان اس کے بیچے چائل کیر بزنس کا ڈیریکٹ تعلق اوڑڈ ایج ہوم بزنس سے ہے مطلب کیا اس کا آپ اپنے بچے کو چائل کیر میں بھیجیں گے بچہ بڑا ہوگا آپ کو اوڑڈ ایج ہوم میں بھیجیں گے یہ تیشدہ بات ہے کیونکہ بچہ یہ جانتا ہے کہ جب میں ان کی کوئی پروفیشنل لائف میں رکاوٹ بن رہا تھا ان کے حساب سے تو انہوں نے تو مجھے بھیج دیا تھا تو پھر میں جب میں اپنے آپ میں فیمیل لائف میں ادھر رکھی کر رہا ہوں تو پھر ٹھیک ہے انہوں کو بھی اوڑڈ ایج ہوم بیجنے میں کوئی عرض نہیں ہے تو چائل کیر کا ڈائریکٹ تعلق ہے اوڑڈ ایج ہوم سسٹم کے ساتھ آپ اپنے بچے کو بھیجیں گے آپ کا بچہ آپ کو بھیجیں گے دوسری بات یہ جس کو میں نے اپنے توپا موثر پا ہے اپنے بچوں کے لئے حتیٰ یہ کہ سننے میں خوف آتا ہے بات عجیب سی لتیل لیکن شروع ہی سے بچے کو آپ قبرستان لے کے جائیں اس کو موت کے بارے میں ماتا ہے آپ بچے کو لے کے جائیں حتیٰ یہ بزرگوں سے میں نے سنا ہوا ہے کہ اگر آپ قبروں پر پانی ڈلوانا بچے سے شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے اس کو لے کے جائے قبرستان بیٹا یہ دیکھو یہاں کوئی سمجھ میں آتا ہے کون بادشاہ تھا کون غلام تھا کون گنی کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے ہم سب کا اختتام یہاں پر ہے شروع ہی سے بچے کے دل میں محبت نکال دے اس سے بڑی تربیت نہیں ہو سکتا